ایسے میرا ایک مضمون چھپا تھا شاہد آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شرط تھا اس میں سے خیر نکل آیا ہے ہمارے ملک میں پولیرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم سیکلر ذہن ایک طرف مذہبی ذہن ایک طرف نمبر تیم یہ نوٹ کر لیجئے پاکستان کی ایک دیسٹنی ہے ایک تقدیر ہے ایک تقدیر مبرم ہے جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا انیس سو تیس میں ہندوستان کی سمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا دیسٹنی ہے تقدیر مبرم ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا سترہ سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے یا میری نگاہ تیز چین گئی دلیں موجود اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی دیسٹنی ہے آخری مارکہ جو ہونا ہے کفر اور اسلام کے مابین اس میں پاکستان کو کروشل رول پلے کرنا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ یدینو روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا میرے اس ہینبل میں آپ نے دیکھ لیا اگر تہذیب کا لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے آج ساری دعائی تہذیب کی دیرہا ہے کیا تمہاری تہذیب ہے ہومو سیکشوالیٹی تمہاری تہذیب ہے تمہاری تہذیب یہ ہے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سار نیو ایئرز دیکھ پر اپنے پیغام میں انقریب امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی یہ تہذیب ہے تمہارے بچے بغیر کسی شادی نکا کے پیدا ہو رہے ہیں ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے بیڑا غرف تمہارا ہو چکا ہے تیکنولوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی تھی وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے تہذیب مر چکی ہے یہ تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی اور کر چکی ہے تہذیب تو مر چکی ہے فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہ تہذیب ہے ہاں تیکنولوجی تمہیں لیکنے کھڑی ہے اس تیکنولوجی کا لفظ اقمال نے استعمال کیا مشین دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہ تیکنولوجی ہے لہذا پاکستان جیسا کہ میں نے کہا نو مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کا اور اتارا ہے لیلت القدر یہ نازل ہوا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لیلت القدر فِي لیلت القدر فقرآن نازل ہوا ہے اسے پاکستان نازل ہوا ہے البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے اس کی ہر قیمت پر ہر قیمت پر ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا خدا کے لئے مشرف صاحب کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ نیکس دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو اب کیا کریں گے آپ اس وقت میں تو یہی بات آئی ہے کوئی درمیانی شکل نہیں یا ہمارا ساتھ ہو یا دشمن ہو اور آپ کام گئے جی 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 حاضر ساتھ پوری طرح ساتھ غیرت کا جنازہ نکال دیا حمیت کا جنازہ نکال دیا عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاضے پامال جرم کا ثبوت کہی ہے نہیں آج بھی برطانیہ کہہ رہا ہے کلنین سنگھ ثبوت نہیں ہے برطانیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے اس کے منیاد پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور پروید مشرف ساتھ کو پتا نہیں کیا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو واقعتاً جو ہے قابل اتنی نالیں ایسا ہی قابل اتنی نالیں موادر دنیا میں شائع کیونی کر دیتے تاریبان تو خود کہہ چکے ہیں بہت پہلے کہ ہمارے سامنے پیش کر ہم مقدمہ تلائیں گے بلکہ یہاں بھی کہہ رہی ہے تھا حوالے بھی کر دیں لیکن سب ثبوت تو لا ہمارے سامنے یہ تو وہ اسرائیل کی سادش اور ان پر یہ آیا ہے اب لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمت العثمہ وہ میڈل ایسٹ ہی میں ہوگی وہ وہی ہوگی ہرمگیڈون آرمگیڈون وہ وہی ہوگی ہے اور بڑی عظیم جنگ ہوگی ہے لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں اور خوراسان سے سیاہ علم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور یروشنم واپس لیں گی یروشنم پہلے کھویا عربوں نے دس سو ننانوے عیسوی میں کھویا اور گیارہ سو ستاسی میں اٹھاسی برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے کردوں نے لیا صلاح الدین ایوبی نے لیا اب انیس سو سٹھ سٹھ میں پھر عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکتے عرب واپس لیں گے خوراسان سے چلنے والے جھنڈے افغانستان اس کا ہارٹ ہے ہارٹ آف خوراسان حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خوراسان تھا اس کا دل یہ ہے پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے مالکن دیویجن یہ اس خوراسان کا حصہ ہے ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے خوراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر وہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ جو ریاستے ہیں جو ٹرک ریاستے ہیں جو آداد یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ ایک ملک تھا خوراسان عظیب خوراسان بذرگ کہتے ہیں ایرانی اس کو گریٹر خوراسان اور اس کے ہارٹ میں اس لیے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو اب آ کر خوراسان میں بیٹھ گیا ہوں یاد ہوگا یہ بیان اللہ نے مجھے خوراسان میں پہنچا دیا اسی حدیث کی طرف حوالہ دیا تھا بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے پاکستان دعاو پر لنگ جاتا تو لنگ جائے بچانے والا اللہ ہے لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری جو ایٹمی صلاحیت سے جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی اس کو کوئی گدد نہیں پہنچنے دینے اور نمبر چار جو مدد بھی آپ کر سکیں اس وقت اپنے افغان بھائیوں کی اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے موقع کے خلاف ڈٹ کر کریں سرکاری سطح پر انہوں نے ریلیز نکال دی ہے آپ عوامی سطح پر آئیں میدان میں آئیں اظہار تو کریں مولے تو صحیح گونگے تو نہ بڑھ کر بیٹھ رہے گونگے بڑھ کر بیٹھ رہیں گے تو آپ سریک ہوں گے حکومت کے ان تمام کاموں کے اندر آپ کی سمولیت سمجھی جائے گی ایبیٹمنٹ ہوگی آپ کی آئیں تاکہ اپنا اصطرح ظاہر کریں لاؤڈلی کریں جو آئے آئے ہرچے بادہ باد بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و الاسائر المسلمین و المسلمات